بانی پی ٹی آئی کا جیل سے چیف جسٹس پاکستان کو خط فل فور اسیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی ترجمان رعوف حسن نے پریس کانفرنس میں کہا بانی پی ٹی آئی کے دستخص سے ساتھ نکاتی خط چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو بھیج دیا گیا چیف جسٹس انصاف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے چھے زجوں کا خط دمانے کی کوشش کی ہمارا تقاضہ اور مطالبہ ہے کہ وہ منصب چھوڑ دیں دوہزار اٹھارہ سے بڑی دھاندلی دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ہوئی مولانا فضل رحمان کا پشین میں خطاب کہا جالی الیکشن سے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجا گیا جالی مینڈٹ سے آنے والوں کا حکومت کرنا نہیں بنتا تحریک کو اب کوئی نہیں روک سکتا امریکہ کے تازہ اقدامات کی تفصیلات سے واقف نہیں تجمان دتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے بیلیسٹک میزائل پروگرام سے تعلق کے الزاب میں ماضی میں بھی بغیر ثبوت فرستے آ چکی ہیں اور پاکستان اور نیزلینگ کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی کچھ دیر بعد شروع ہوگا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی کس نشستوں پر زمنی الیکشن کل ہوگا پنجاب اور خیبر پختونقوا میں قومی اسمبلی کی دو دو جبکہ سن کی ایک نشست پر ووٹنگ ہوگی پنجاب میں بارہ صوبائی کیپی اور بلوچستان میں دو دو نشستوں پر ووٹنگ ہوگی حکومت نے پاک فوج کی تائیناتی کی منظوری دے دی محکمہ داخلہ پنجاب نے لاہور گجرات شیخ پورا سمیت تیرہ شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل لاہور میں پاک فوج اور پولس کا مشترکہ فلانگ مارچ الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت کے لیے مونیٹرنگ اور کنٹرول سینٹر قائم کر دیا زمنے الیکشن سے پہلے انتخابی سامان کی ترسیل لاہور میں گاڑیاں کم پڑ گئیں عملہ سروں اور کاندھوں پر ویلڈ باکس اٹھا کر لے جاتا رہا کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت رکشے پر سامان لے کر گئے تو کوئی موٹر سائیکل پر سٹیشنری لے کر گیا دیرہ اسماعیل خان میں چنگچی کے ذریعے الیکشن کا سامان پولنگ سٹیشن لے جایا گیا وزیر آباد میں بزرگ اور خواتین بوریاں اور ڈبے سنبھالتے رہے گجرابالہ چکوال اور بھکر میں بھی یہی صورتحال دیکھئے برنی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشتہ بی بی کا شفہ اسپتال میں طبی معاینا مکمل بشتہ بی بی میں معمولی نویت کے گیسٹوں کی تشقیص ہوئی باقی تمام ریپورٹس کلیر کھرات بشتہ بی بی کا ای سی جی ایکو انڈوسکوپی آلٹرا ساؤنٹ کیے گئے وزیر سہت خیبر پختونخواہ نے بشتہ بی بی کے طبی معاینے کے لیے سیکیریٹری پنجاب کو ایک اور خط لکھ دیا جس میں کہا گیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کے ڈاکٹرز پر مشتمل فانل کو بشتہ بی بی کے طبی معاینے کی اجازت دی جائے وفاقی کابینہ نے اہم تائیوناتیوں کے لیے 65 سال عمر کی حد ختم کر دی کابینہ نے تائیوناتی پولیسی میں ترامیم کی سمری سرکولیشن کے ذریعے منظور کی ذرائع کا کہنا ہے سپیشل پروفیشنل پیس کیلز کے تحت تائیوناتیوں کے لیے عمر کی بالائی حد نہیں ہوگی بارش سے اپر اور لور چترال میں انفرسٹرکچر تباہ بالائی سوات کا زمینی راستہ ملک بھر سے منکتا دریائی سوات میں پھسے تبلیگی وقت کے سات افراد کو ریسکیو کر لیا گیا پیمر گھراش اکترہ شہرہ پر ٹرافک بواتل محمد کے گرد و نواح میں موسیلہ دار بارش کے باعث متعدد مکانات منحدم نیلم مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ گبادہ میں گلی محلوں سے پانی نہ نکالا جا سکا حالیہ بارشوں کے دوران ملک بھر میں اٹھانوے افراد جان بہت نواسی زخمی ہوئے تجمعان انڈی ایم اے کا کہنا ہے قابل پختون خواہ میں چھالیس پنجاب میں چھبیس بلوجستان میں پندرہ اور آزاد کشمیر میں گیارہ افراد جان سے گئے بارشوں سے پانس سو چھتیس گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ستائیس سو پچیس گھروں کو جزوی نقصان پہنچا آئی ایم ایف نے پاکستان کی طویل مدتی قرص پروگرام کے لیے درخواست منظور کر لی پاکستان کی چھے سے آٹھ ارب ڈالر تین سے چار سال کے لیے لینے کے لیے کوشش وزارت خزانہ کا کہنا ہے آئی ایم ایف کو دو درخواستیں دی گئی پہلی درخواست ایکسٹینڈڈ فنڈ پروگرام جبکہ دوسری درخواست موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کی ازالی کے لیے دی گئی ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف مشن مذاکرات کے لیے مئی میں پاکستان آئے گا آئی ایم ایف پروگرام کے حجم پر بات کرنا قبل از وقت ہے کرز منظور ہوتا ہے تو این ایف سی ایوارڈ پر نظرے ثانی کریں گے این ایف سی پر صوبوں سے بات چیز کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگ سیفکا ٹی آر ٹی وال کو انٹرویو کہا روپے کی قدر میں مزید کمی نہیں دیکھ رہے پاکستان آئی ایم ایف سے طویل بیل آوٹ پیکچ چاہتا ہے جس کے لیے بات چیز جاتے ہیں جیکب آباد میں گاڑی سے اسلحے کی کھیپ ملنے کا مقدمہ درج گرفتار اے ایس آئی امتیاز بھےو اور دو کانسٹیبل نامزد اسلحہ بلوچستان سے سن منتقلی میں ملوث زاکر بھےو اختیار لاشاری نبیل اور توفیق گجر بھی نامزد مدعی ایس ایچو کے مطابق پولیس کارٹ میں آنے والی ڈبل کیبن گاڑی سے دو رائفلیں بیس میگزین دو ہزار تین سو پچھانس راؤنز برامد ہوئے تھے ذرائع کا کہنا ہے ڈبل کیبن گاڑی اور پولیس موبائل شکار پور سے تعلق رکھنے والے سندھ کابینہ کے رکن بابل بھےو کے زیر استعمال ہے وزراء اور پولیس کی ملی بھگت سے سندھ میں ڈاکو راج پائے ہیں کابینہ میں موجود افراد کی ڈاکووں اور چوروں کے بڑے گروہوں سے رابطے ہیں اپوزیشن لیڈرز سندھ اسمبلی اری خوشیدی کا کہنا ہے وزراء کی ایمہ پر جدید اسلحہ مغویوں کی منتقلی کے لیے بھی پولیس وین استعمال کی جاتی ہے جائکب آباد میں پولیس وین میں ڈاکو کا اسلحہ منتقل کیا جا رہا تھا صوبائی حکومت ایس ایس پی جائکب آباد پر دباؤ ڈال کر معاملہ تبدیل کر دے گی سندھ کے شہری جانو مال کے تحفظ کے لیے وزیر آزم کی طرف دیکھ رہے ہیں جنہوں نے جھوٹ کی سیاست کی وہ جیلوں میں پڑے ہیں منتی پروپگینڈے والوں کا سب کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا نومائی کو بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر جلاو گھیراو کیا گیا وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے صرف انکشار پھیلایا ایک منصوبہ نہیں بتا سکتے جو انہوں نے شروع کیا ہو تحریک انصاف نے بی آر ٹی میں عربوں روپے کی کرپشن کی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آل پرے چرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہی شمشاد مرزا مہمانی خصوصی جبکہ ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف گسٹ آف آنر تھے دونوں نے کیڈٹس پہ احزازات تقسیم کیے اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر محمد نمان عبداللہ کو احزازی شمشیر سے نوازا گیا سعودی عرب کے سینئر انڈر آفیسر فہد بن اکیل التبار کی الفراش نے اوگوسیز گول میڈل حاصل کیا جنرل شمشاد مرزا نے پریٹ کا معاینہ کیا چینی ثقافت اور چینی زبان دنیا بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے پاکستان میں چینی زبان سیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی زبان کی عالم دن پر پیغام کہا سی پیک سے پاک چین معاشی ثقافتی تعلقات فروغ پا رہے ہیں دونوں ممالک کی عوام کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ مل رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسیل نقوی سے ایرانی صفیح ڈاکٹر رزا امیری مقدم کی ملاقات موسیل نقوی کا کہنا تھا علاقائی صورتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے دورہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں سنگمین ثابت ہوگا پاکستان ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نکاح سے دیکھتا ہے ایرانی صفیح نے نگرا وزیرالہ کی حیثیت سے موسیل نقوی کی کا قدرگی کو سرہا اسلام آباد کی تھانا آئینہ ان کے قریب لڑکی قتل پولس کا کہنا ہے اینی شاہد کے مطابق لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ آئے تھے بعد میں لڑکے نے گولیاں چلا دی راول پرنڈی کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں فارنگ سے لڑکی جان بہاق پولس کا کہنا ہے پارٹی کے دوران بکار نامی شخص نے فارنگ کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں لاہور میں ایس ایچو ہڈیارہ خالد خان کا سی آئی احلکاروں پر منشیات فروشوں سے گٹ چوڑ کا الزام کہا سی آئی احلکار علاقے سے منشیات فروش لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں معاملے کی نشاندہی پر میرے خلاف جھوٹی رپورٹ مراتب کی جا رہی ہے آلہ افسران نوٹس لے کر سی آئی احلکاروں کے خلاف کاروائی کر تیراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں شادی ہال سے گیس چوری کرنے والا ملزن گرفتار مقدمہ درج ترجمان ایس ایس جی سی کا کہنا ہے لائن سے براہ راست لاکھوں روپے کی گیس چوری کی جا رہی تھی لیاقت آباد ملیر اور لارکانہ میں بھی کاروائیاں ایک سو ایکیز غیر قانونی کنیکشنز منقطع کر دیے گئے غزہ میں اسرائیلی فوسز کے حملے جاری رفعہ میں رہائشی آبادی پر بمباری میں چھے بچوں سمیت نو فلسینی شہید مغربی کنارے کے علاقے تلکرم میں اسرائیلی فوسز کی پرتشدد کاروائیاں نور شمس مرہاجرین کے قیم پر حملے میں دو روز میں پانچ فلسینی شہید ہو گئے چھے ماہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد چانتیس ہزار سے تجابس کر گئی اسرائیلی مظالم کے خلاف اطلی یمن کے دارالحکومت سنہ اور اردن میں احتجاج اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف مزاہد امریکی میڈیا اسرائیل کی حمایت میں اندھا ہو گیا نیو یورک ٹائمز کی اپنے صحافیوں کو لفظ فلسطین اور نسل کشی استعمال نہ کرنے کی ہدایت نیو یورک ٹائمز کا غزہ میں جاری جنگ سے متعلق خفیہ میمو لیک ہو گیا امریکی تحتکاتی ادارہ دے انٹرسیپٹ نیو یورک ٹائمز کا میمو سامنے لے آیا تحتکاتی ادارے کا کہنا ہے اسرائیل کے حق میں نیو یورک ٹائمز کا تانس صبح بھر کر سامنے آیا ہے امریکی ریاصل میری لینڈ میں فائرنگ سے ہائی سکول کے پانچ طولبہ زخم واقعہ پرنس جارج کانٹی کے پارک میں تقریب کے دوران پیش آیا جہاں سینکڑو طولبہ جمع تھے پولیس نے بتایا مولزم بھگگر کا فائردہ اٹھاتے ہوئے فراد ہو گیا جس کی تلاش شرح محمد رزوان کو ٹیم کا نائب کپتان بنانے کا فیصلہ ذرائع کا کہنا ہے بابر آزم جس میچ میں آرام کریں گے محمد رزوان ٹیم کو لیٹ کرے ویسٹ انڈیز کے خلاف ونڈے سیریز میں واپسی کا مشن قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے نیشنل سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس دوسرا ونڈے کل نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا آلیا ریاض کا کہنا ہے کوشش کریں گے غلطیاں نہ دوھرائیں تین میچوں کی سیریز میں مہمان ٹیم کو ایک صفر کی برطری سعودی پرو لیگ میں النصر کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری الفہہ کی ٹیم ابتدا میں برطری لے کر بھی میچ نہ جیت سکی النصر کے کھلاڑیوں نے دوسرے ہافت میں شاندار کھیل دکھایا دس منٹ میں تین گول داخت کر اپنی ٹیم کو مات جتایا سادیو مانے نے دو اور عبداللہ نے ایک بار گینک جال میں پہنچائی